سب لوگ او لو بھئی پاکستان کو را دیا امریکہ نے بتا یار یہ بھی کوئی بات ہوئی بتاؤ یار پاکستان آرگیا امریکہ سے یا تو سوپر پاور ہے وہ تب ہی کر کے ہر کے ابھی آگے کام پڑھنا ہے لیکن یار یہ ورلڈ گپ میں ہو کیا رہا ہے اپسیٹ یار یہ تو جندگی میں میری جندگی میں پہلا اپسیٹ ہے جو یار کبھی جو کرکٹ کھیلی دگنی اس نے پاکستان جو چھٹے نمبر کی ٹیم ہے ٹی ٹونٹے میں اس کو را دیا چلو کوئی بات نہیں اب انڈیا سے مقابلہ ہے اس کا اگلا تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کافی کریٹی سائز کیا جا رہا پاکستانیوں کو بھی پلیئرز کو سوری اور باقی دیکھتے ہیں کہ لوگ کافی مہنگی مہنگی ٹکٹے لے کے گئے ہوئے تھے تو خیر دکھ تو ہوتا ہی ہے کیونکہ ایک چھٹے نمبر کی ٹیم ہو اور ایک اور ٹیم سیونٹین تھے رنگ کی تو تھوڑا سا تو فیل ہوتا ہے بھئی ایسا ہوا کیوں بھئی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ بھی چیز ہو سکتی ہے آپ لوگ کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں جرور بتانا کیونکہ میں کسی کی ٹیم کا مجاگ نہیں لیکن پھر بھی آر یہ ایک انٹرنیسل کرکیٹ کے لئے کترے کی گھنٹی ہے کیونکہ پاکستانی ٹیم ایک بہت اچھی ٹیم ہے اور اس میں کافی بیسٹ بولرز بھی ہیں لیکن اس میں آج بھی کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈیا سے جیت جائے گا انڈیا سے نہیں جیتے گا کیونکہ انڈیا کو تو ہم کو بتایا انڈیا تو گھر سے اکھاڑ لائے گی مطلب کی چیزیں تو باقی دیکھتے ہیں پوائنٹ ٹیبل میں کافی ہیرہ فیری ہو گئی ہے سب سے پہلے نمبر پہ امریکہ آگئی ہے جس کیونکہ امید بھی نہیں تھی دو میں سے دو میچ جیتے گی ایک میچ اور جیتے گی تو وہ سیدھا سیمی سوپر ایٹ میں چلی جائے گی تو کمنٹ سیکشن میں جرور بتانا آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے چند میچوں میں جتنے بھی میچ بچے ہوئے کیا لگتا ہے آپ کو کی پاکستان جیت پائے گی یا پھر کون کوالیفائی کرے گا میرے حساب سے انڈیا اور امریکہ جا رہے ہیں سوپر ایٹ میں باقی دیکھتے ہیں اور کون سی ٹیم زیادہ افٹ کر کے جا سکتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں جرور بتانا چینل کو سبسکرائب شیئر جرور کرنا اور تھینکیو سو مچ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں